تھائیڑ تھائیڑ پہلے تو دیکھیں تھائیڑ لگا ہوا کام پہ ہے یہ ٹریکی ہے اس کے اوپر یہ لوب بنا رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ لوب بنا رہا ہے اور اسمس جس کو کہتے ہیں یہ دونوں کے درمیان والا اس سائز کو کہیں گے جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے رائٹ لیفٹ لوب کو اور اس کے اگلی ایک اور سلائیڈ لائیں ذرا آگے اور ایک سلائیڈ اور ذرا لائیں یہ آپ کو اس نے انوٹمی بتائی ہے نا اب اور اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا بڑا کریں دوسرے کو دوسرے کو یہ یہ اس کا دوسرا بیک اپ ویو دے رہا نا وہ فرنٹ ویو ہے یہ پوسٹیر ویو ہے اور اس پوسٹیر ویو میں چار آپ کو یلو کلر کے اوٹ ڈارٹس نظر آ رہے ہیں اس اس تھائریڈ گلینڈ کے اندر چار آپ کو یلو کلر کے ڈارٹس نظر ہیں یہ جو جس کو کہتے ہیں پیرا تھائریڈ گلینڈ یہ پیرا تھائریڈ گلینڈ کا کیا کام ہے کہ یہ ریگولیٹری ہے کیلشم کا باڈی کے اندر کیلشم کو یہ کنٹرول کراتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آمنیاں آپ کو اس کے سٹیکچر دکھا دیا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ تھائریڈ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے والے جو حصہ ہے اس کے اندر ہی یہ پیرا تھائریڈ چارڈ ڈارٹس ہیں چارڈ جو ہیں ان کا فنکشن یہ دیکھتے ہیں تو تھائریڈ فولیکلز ہیں یہ بڑا پھر ڈیٹیل ہو جائے گی میں سارا لیکچر لیکن میں آپ کو جسٹ ایک ویو دے رہا ہوں کہ یہ تھائریڈ گلینڈ کہاں لگا ہوتا ہے یہ ٹیک کے اوپر یوں لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی پیچھے والا جب پورشن ہے اس کے اندر جو آپ کے پیرا تھائریڈ گلینڈ آگے چلیں یہ پھر سارا اس کا تھائریڈ فنکشن بتا رہا ہے پھر تھائریڈ آلمان سنتیس بتا رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہ ایک اور پاتھ ہے وہ اپتھیلمس ہے پچوٹری ہے وہ نیچے بنا ہوا ہے اپتھیلمس پر ٹی اور اچار ہے اور پچوٹری سے کیا نکل رہا ہے ٹی ایس اچھ نکل رہا ہے اچھا ٹی ایس اچھ جو ہے ہم چیک کیوں کراتے ہیں یہ بہت زیادہ سنسٹیف آرمان ہے یہ فوراں جج ہو جاتا ہے بگرنا ہم فور ایسے پورا پروفائل کراتے ہیں ٹی ٹریک ٹی přور ٹی ایس اچھ لیکن ٹی اس اچھ زلدہ انڈکیئر کر دیتا ہے کہی اور کام ہے تو پھر ہم لیبل کریں گے یہ اس کو تو زیادہ ہم لیبل کریں گے یہ وہاں سے ریلیز ہوتا ہے ٹی ایس اچھ تو کس کو سٹمیلیٹ کرتا ہے تھائریل گلینڈ کو سٹمیلیٹ کر دیتا ہے اب تھائریل گلینڈ جو ٹی ائس آر ہے تو تھائرل گلینڈ کیا کرتا ہے تیہاں 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 تیہ ٹی فور بنتا ہے جو باڈی میں پھر جاتا ہے اور اس کے بیشمار آم ہے یہ بھی کیا کرتا ہے کہ آپ کے باڈی کے فنکشن کو تیز کراتا ہے اس کو ایکٹیو کراتا ہے فی میل سسٹم دوسرے سسٹم یہ سارا اس کو ایکٹیویٹ کرائے گا جس کا میں تھوڑا سا آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا فنکشن کیا کے رہے ٹھیک ہے لیکن آپ میکنزم ذرا سمجھیں اب ہوتا ہے کہ یہ یوں آ رہا ہے تو اس سے ٹی تھری ٹی فور بن رہے ہیں اب جب یہ ٹی ٹی فورڈ ایک مطلوبہ مقدار جب ہو جائے گی تو پھر یہ فیڈبیک دے گا پیچھے پچھوٹری کیونکہ اب اور ٹی ایس 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 بھیجا ہے کہ جتنا آپ کا جیسے ٹینک فل ہو گیا تو علارم بج گیا گھنٹی بج گئی بھائی بس اب اور نہیں جب آپ پٹرول ڈال دینا بھٹوں وہ چور ہو گیا تو جب اس کا ایک سیفیشنٹ امونڈ بن رہی ہے تو وہ بلڈ کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر ایک یہ اس کو کہتے ہیں سیکنونائز قسم کا میتھڈ ہے کہ واپس فیڈ بیٹھ گئے گا کہ ہمارے پاس اتنیا موٹ ہے اور ٹی ایس ایچ روک لو اور ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ ٹی ایس ایچ جو ہے نا بن نہیں رہا ہوتا بن نہیں رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ میسج دے ہی رہا اور بیجو بھئی ہمارا ٹی ایس ایچ نہیں بلڈ میں آ رہا تو میسج وہاں پہ جا رہا ہے اور ٹی ایس ایچ اور بیجی جا رہا ہے تو ہمارا ٹی ایس ایچ لیول پڑ جاتا ہے اب دوسرے میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو دوسرے میں کیا ہوگا کہ وہ پروڈیکشن جو ہے جو ٹی ایس ایچ کے جو ریسپٹر ہیں جان ٹی ایس ایچ وہاں کے ریسیب ہوگا وہاں انٹی بارڈی نے جاؤں کبضہ کر لینا ہے جیسے گھس بیٹھی آ کے بیٹھ کے نا آپ کا کنٹرول سمال لیتے ہیں وہ کر کے نا تو وہ اس کو ایکٹی ویٹ کری جا رہا ہے ایکٹی ویٹ کری جا رہا ہے ادھر بے تاشا بنی جا رہا ہے کیا ٹی تری ٹی فور بنی جا رہا ہے وہ ٹی ٹی ور بنی جا رہا ہے اسے میسج دے ہی رہا رہا ہے تو کیا ہو اسے ٹی ایس ایچ رو کی دیتا ہے تو وہ لائیول گیر جاتا ہے وہ کہتا ہے بہت ہمارے پاس مال جمع ہو گیا بس کرو اور نہیں بیجنا ہوگا وہ کون بنا کوئی اور بندہ رہا ہے وہ تو انٹی باڈی آ کے اس نے بیٹھ گی نا وہ اسٹومی ریٹ کرنی ہے اس کو یہ گریویس میں اور یہ دو ڈیزیزز ہیں ایک گریویس ہے جس میں ٹی ایس ٹی 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 فور بہت بنے گا ہیش موٹو میں کیا ہوگا ٹی وہ کام بنے گا تو یہ آگیا آپ میں اس کی تو یہ سمجھ لیں کہ ہائپر جہاں لکھائے گا ہائپر ہائپر کا مطلب ہے کہ ٹی ایس ہ وہ وہ زیادہ بن رہا ہے ٹی 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 فور تو ٹی ایس ہیری گر رہا ہے ہائپر میں کیا ہوگا کہ وہ کم بان رہے ہیں جو اگلے ٹی 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 فور ہیں تو ٹی ایس ہیری اور آ رہا رہا تو وہ وہ بلڈ میں زیادہ آپ کے شو ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آگی ہائپر مطلب ہدا ہے زیادہ لیکن یہاں ارٹ ہوگا جب ہم ٹی ایس ہیری کرائیں گے تو اگر وہ ہائپر ہے تو وہ لو ہوگاThaky تو اگر ہائپ ہے تو وہ آئی ہے